اسی طرح شیطان کی خدمت حاصل کرنا یاد رکھئے یہ شرن درست نہیں ہے جائز دیر حرام ہے شیطان کی خدمت حاصل کرنا جو مختلف کام وہ انسانوں کے لیے کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہ کروا کے لینا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے شیطان سے کسی بھی خسم کا کام لینا چونکہ کفر اور شرک کے بغیر یہ آتے نہیں ہیں جن اور شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا کاہر اور نجومی ان سے مدد لیتے ہیں مدد لیتے جو یاد رکھی کہانت اور نجومیت جو بھی انسان کرتا ہے اس کے پاس جانا اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا تو کفر ہے ان کے پاس جانے سے ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں مصنعت احمد کے لیے آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے اس سے کوئی سوال کرے اور اس کے جواب کا یقین کر لے اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ منشریت کا منکر ہو جاتا ہے تو ان کی مدد نہیں لی جا سکتی حالانکہ کہیں کچھ مرتبہ بات صحیح بتاتے ہیں اسی طرح جو ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ہتیار کیا ہوں گا اور بات کہ میں خاتمے کے طرف جا رہا ہوں ہمارا سلف ڈیفنس کیسے ہوں گا ان جنوں سے اور شیعاتین سے تو پہلے چیز اعتیاد کرنا پریونشن is better than cure اعتیاد کرے ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے یہ آپ کے پاس آیا نزدیک آئے دوسرا کام ہے قرآن و سنت کی پابندی کرنا مضبوطی کے ساتھ تیسرا کام ہے کہ اللہ کی حضور میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا خاص طور سے کب کب وہ بھی یاد رکھیں پناہ مانگنا کب کب بیت الخلا جاتے وقت پیشاور پیخانے کو جاتے وقت دوسرا غصے کے وقت اس لئے کہ غصے کے وقت شیطان آ کر بھیکاتا ہے آپ سم فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جا بیٹھا ہے تو لڑ جا یا وضو کر لے اس لئے کہ وضو پانی آپ کو بجاہ دیتا ہے تو غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگیں تو یہاں بہت بھیکاتا ہے جیماک کی وقت اللہ ہمیں پناہ مانگیں ورنہ اولاد میں آپ کی پیداہ نویلی شامل ہو جاتا ہے گدھا اگر رات میں چیخی تو آپ سم فرمائے کہ اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے ایک بہت پیارا جو ہے ایک قول ہے ایک صالف نے کہا تھا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سٹوڈنٹ سے پوچھا تلامی اس سے ایک دن اور کہا اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے تم کیا کروں گے تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے تو کہا کب تک لڑوں گے کب تک لڑوں گے تم وہ ہر بار آئیں گا تو انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یاد رکھ لو اگر کتہ تمہارے پیچھے لگتا یا بھوگتا ہے تو تم کیا کروں گے تو کہا اس کو ہم حکا لیں گے تو کہا کب تک کتے کو حکا لوں گے تم سب سے بہترین طریقہ یہ کتے کی مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرل میں رکھے سب سے بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا اللہ ہمیں ہمیشہ پنہ مانگے کہ اس سے ہمیں بچا لینا کہ تو اس سے ہم لڑنے ہی سکتے یہ تو ہمیشہ نئینے روپ میں آئیں گا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ ہمیں پنہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو بچا لے چونکہ شیطان بھی تو اللہ کا ہی بنائے واہ ہے وہ خود تھوڑی کوئی خالق ہے اللہ کی بنائی مخلوق ہے اللہ کا اس لئے بھی فل کنٹرل ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے ایک شباہ لوگوں کو ہوتا ہے وہ کیا ہے منہ قرآن حدیث سے علاج کر رہا ہے تو کچھ اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہوں لیکن وہاں جا کے جھگ گئے وہاں رگڑ دیئے یہاں کا چاٹ لی وہاں کا چپکا لی یہاں کا لگا دیئے یہاں کا ٹھوک دی یہاں کا لٹکا لی یہاں کا دبا دیئے یہاں کا دھوکر پی لیئے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے ریلیکس محسوس کر رہے ہیں لیکن اگر وہ قرآن ہو رہے نا تو تقلیف بڑھ جا رہی یہاں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں آپ نے آ کر مجھ سے کہا میرے کھیت میں چور آ جارہے ڈاکو آ جارہے میں کیا کروں تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکووں سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار لے لیجی اب آپ جا کر گورنمنٹ سے ہتھیار لے رہے ہیں گورنمنٹ ایک ہتھیار آپ کو آسانگی اب ہتھیار اتنا بھاری گورنمنٹ دے دی رہی آپ کو کہ بس ڈاکو آ رہے ہیں آپ کی کھیت میں اٹیک سے بچنے کے لیے اب مسئلہ یہ کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہتھیار کو اٹھاؤں اور اڑ بھی جاتا تو چلانا اس نہیں آتا میرے کو تو غلطی کس کی ہے ہتھیار کی یہ چلانے والے کی چلانے والے کی ہے ہتھیار تو سب سے اچھا دیا گیا آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کی غلطی ہے ہم سب سے پہلے خوران حدیث سے علاج وہ تقوار وہ عقید اقصد کرتے ہیں پوری دنیا گھر کے گھوم کے دردر گھوم کے دیوار دیوار چاٹ کر رگڑ کر مل کر چپکا کر دھو کر لٹکا کر جب آیا جاتے چلو خوران حدیث سے بھی کر لیتے تو پھر اللہ بولتا جاؤ ادھر ہی گھومتے رہو جا گھوم رہتے ہیں ادھر مت آؤ میرے پاس ادھر نہیں ملنے والا کتاب و سنت کو آپ اپنے لیے آخری حرف مان لے اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی یا درکی تو بہت سے لوگ شبا کرتے اس کا جواب ہے اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی میں مشغول رہے چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آنے سکتا چھو نہیں سکتا چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے وہ وہی مر جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ذکر مجغول رہے اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ کی اختیار کرے ٹھیک ہے اس لئے کہ آپ صرف فرماتے اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے دو ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے مطلب جماع رہے گروپ میں رہے مسلمانوں کی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ رہے اسی طرح شیطان بچنے کے لئے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے شیطان کے منصوبوں کی نقاب کشائی جو اس کے پلانس ہیں اس کو علماء اظہار کرے لوگوں کے سامنے بتائے اس کے پلانس کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکے اسی طرح جو کام کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لئے وہ یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت میں کام کیجئے مطلب جو اللہ کہتا کہ جی خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے اسی طرح جو ہے جلبازی سے کام نہ لے اس لئے کہ جلبازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو ابن آدم کو شیطان جلبازی کروا کے کام خراب کرانا چاہتا ہے اسی طرح شیطان سے بچنے کے لئے یاد رکھے جو کام کرنا اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جمائی کو نہ لے آپ صرف فرماتے ہیں جمائی یوننگ جمائی آپ صرف فرماتے ہیں شیطان مومن کو جمائی دلواتا ہے جمائی جب مومن لیتا ہے جمائی لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی تاریخ کر دیتا ہے لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرو اسے مت لو روکو موہ کو پکڑ لو تو لینا نہیں چاہیے جمائی کو روکنا ہے کیونکہ جمائی آپ صرف کیا فرماتے حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطانی فعل ہے اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حد تل امکان روکنا چاہیے کیونکہ جب کوئی جب کوئی کہتا ہے جمائی لیتے وقت لوگ کہتے ہیں ہاں کہتا ہے تو اس سے شیطان ہستا ہے اور خوش ہوتا ہے اور آپ کو بتائیں مومین پر جب شیطان سستی تاریخ کرتا ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک مجمع میں ایک سے دو لوگ جمائی لے تو آٹومیٹیکلی پورا مجمع جمائی لینا چالو کر دیتا سائنٹیفک فیکٹ ہے دوکٹر سنگے تم سے بوچی آپ جمائی اگر کوئی ایک آدمی لے مجمع میں تو آٹومیٹیکلی سب چالو ہو جاتے ہیں تو مومینوں پر سستی تاریخ کرتا ہے اچھا چھیک آئے تو کیا کہنا ہے الحمدللہ چھیک لینا ہے اس لیے تو کہنا ہے حدیث میں کیا ہے چھیک آئے تو جس کو چھیک آئے وہ کہا الحمدللہ سامنے والا جماعب دی اور پھر تم اس کو پلتا کے جواب دو تو یہ اس کا طریقہ ہے چھیک لینا ہے جمائی کو روکنا ہے شیطانی فیلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھیک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینر سے ٹکٹس نہیں جماعی لینا نہیں ہے لیکن جماعی کا پوری مجھو میں بتا رہے تو ارے نہیں بہت بہت تھگیا میں آج چھیک لینا ایٹیکیٹ سے خلاف جماعی لینا شیطانی فیل یہ تریڈیشن ہو چکا ہاں پر دیکھیں آپ کیسا کرتے لوگ بہرحال جماعی نہیں لینا چاہیے ورنہ وہ بچنے کا طریقہ میں اسی طرح توبار استغفار کی قصدت کرنا چاہیے اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا جاتا ہے توبار استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے اسی طرح شکر شبہ کا ازالہ کر دینا چاہیے جب بھی کوئی شکر شبہ ہو لوگوں میں فوراں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے اسی طرح شیطان سے بچنے کی چند طریقے تھے اسی طرح آسیب زدگی وہ شیطان جو حاوی ہو جاتا اس کے تعلق سے ہم کیا کریں تو آسیب زدگی کے جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے اللہ ابن تیمی رحمہ اللہ مجموع الفتاوہ میں لکھتے ہیں شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے کسی پر یہ آنگ میں گھس جاتا ہے پہلا وہ لکھتے ہیں کہ جنات انسانوں پر جو ہے کبھی جنسی خواہشات کے بنیاد پر حاوی ہو جاتے ہیں مرد عورت خوبصورتی کے وجہ سے یا اس کو خواہش ہوتی جنسی ہوتے ہیں عشق کی وجہ سے اس طرح آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی دشمنی کی وجہ سے انتخام کے وجہ سے کبھی سہر جادو کے وجہ سے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے کبھی ان کو جانے ان جانے میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے یا پھر کبھی جانموچ کر یا پھر کبھی ہم پہشاب کر دیتے سراخوں میں اس کے وجہ سے یا پھر پانی پھک دیتے گرم اس کے وجہ سے کچھ چیز ان کو ناراض ہو جاتی ہے جانتے بوچتے یا ان جانے میں اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر انسان لوگوں کو لپٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں اگر ایسا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا علاج قرآن اور سنت سے کریں ٹھیک ہے قرآن اور سنت سے کریں ورنہ اگر ہم قرآن اور سنت سلاج نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کفر کرنے سے بھی شیطان نکل جاتا ہے جن نکل جاتا ہے لیکن یہ علاج کا طریقہ حرام ہے اور غلط ہے انشاءاللہ عزیز کل اور بھی تفصیلات جادو کے اس میں ان تمام چیزوں کی آئیں گی تو ہمیں اگر کسی کو جن تقلیف دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو کتاب و سنت کے مطابق ذکر و عذکار کریں داخل ہو گیا ہے آسف زدگی ہے تو اس کو نکالنے کے لئے قرآن و حدیث کو استعمال کریں میرا ایک تفصیلی اس پر عنوان پہلے بھی ہو چکا ہے جس کا نام ہے جن اور جادو کی حقیقت جس سے میں نے ایک ہی ٹاپک میں جن کے بارے میں کچھ باتیں اور جادو کا مکمل علاج علاج میں کیا پڑھا جائے اس کی پوری تفصیلات کتابوں کے نام دیئے آپ ضرور اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیں کہ جن اور جادو کی حقیقت جس سے میں نے اس کو تفصیلی پہلے گفتگو اس مسئلے پر کر چکا ہوں لہٰذا بہت زیادہ مہیں یہاں نہیں چڑھوں گا تو اس کا علاج کرنا چاہیے علاج کا طریقہ کتاب و سنت سے کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے قرآن پڑھ کر یا دعائیں پڑھ کر نکالنا چاہیے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو آسیب تھا جن لوگوں میں جن تھا جو ان کو مختلف تکلیفیں پہنچا رہا تھا آپ نے ان کا علاج کیا ایک واقعہ یوں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو لائے جو مجنون پاگل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر جب پاگل جیسا مجنون تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا تو جب پریشان حال تھا مجنون تھا کپڑے کیسے بھی تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک بلایا اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا اے اللہ کے دشمن نکل جا تلاوت قرآن کی اور کچھ اس کے پیٹ پر مارا اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بچہ اتنا فرش ہو گیا کیونکہ جب آیا تھا تو مجنون تھا مجنون لوگ کیسے کچھ کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں مجنون تھا لیکن بعد میں اتنا فرش ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اچھا ہو کر مجلس سے ہشاش اور بچشاش واپس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سے علاج کیا اور مختلف دعائیں سکھائی ان دعائوں کو جاننے کے لئے آپ جادو پر جو لکھی گئی کتاب اور سنت کے مطابع جو علماء کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑے یا پھر میرا ایک ڈیویڈی ہے تفصیلی جین اور جادو کی حقیقت میں نے بہت مفصل اس میں ڈسکشن کیا ہوں کہ اس کے علاج کے لئے طریقہ آیتیں کون کون سی لی جائے اور کس طرح سے پڑھا جائے کیا کیا جائے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تو بہرحال اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا